بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو یہ تسبیح پڑھ کر تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جائیں صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں تسبیح غائب ہوگی اور دولت ہی دولت پڑی ہوگی محترم ناظرین رات کو سونے لگو تو جب ایک تسبیح پڑھ کے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جانا میرے بھائیوں میرے بہنوں غیبی دولت کا اگر صبح اٹھتے ہی نظارہ دیکھنا ہو تو یہ عمل لازمی کر لینا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس وظیفے کو اس عمل کو بھی کر کے آزما لینا میرے بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ نہ امیدی نہیں ہوگی انشاءاللہ وظیفہ پڑھ کے اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا پوری توجہ سے ویڈیو سنیے گا آزمودہ عمل ہے یہ رات کا عمل ہے رات کے وقت جس بندے نے جس بھائی نے جس بہن نے اپنی پریشانی کو رزق اور دولت کی کمی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے جو بھائی بہن چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کو غیب سے مدد ہو غیبی دولت ملے تو رات کو سوتے وقت ایک تسبیح اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یہ وظیفہ یہ عمل جو بتاؤں گا اس تسبیح کو پڑھ کے اپنے تقیئے کے نیچے رکھ لینا میرا یقین مانو میرے بھائیوں میری بہنوں جو بھائی بہن شدید مشکلوں میں ہیں جو ایسے میرے بھائی بہن بھی ہیں اتنا ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے قرائے کے مکان میں ہیں قرائے ادا کرنے ہیں کرز ادا کرنا ہے بل پی کرنے ہیں بچوں کو کھانے کا انتظام کر کے دینا ہے فیسے ہیں اس کو کیا کیا مسئلے ہیں ان کے اوپر کرزہ بڑھتا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا نا امید مت ہونا اللہ پاک کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا اور یہ وظیفہ یہ عمل جو رات کا ہے کسی بھی رات کو کر سکتے ہو کاموں سے فارغ ہو کر جب رات کو جتنے بجے سونے لگو چند منٹ کا یہ عمل ہے زندگی بدلنے والا یہ وظیفہ ہے اگر چاہتے ہو کہ زندگی کو اپنی بدل لو تو یہ وظیفہ بھی آزمودہ وظیفہ ہے میرا اپنا آزمودہ عمل ہے ایک تسبیح چاہیے ہوگی پورا آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر کہو گے کہ واہ بھائی آپ نے واقعی کوئی اتنا مجرب وظیفہ بتایا اتنا خاص عمل بتایا ہماری جو پیسوں کی ضرورت تھی پریشانی تھی وہ فوری طور پر ختم ہو گئی یہ وظیفہ سچی نیت سے کریں گی کہ میرا اللہ ہمیں دولت مند بنا دے ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے دولت آ جائے رزق ہی رزق آ جائے اور میں دنوں کے اندر ہی لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاؤں اس نیت سے یہ وظیفہ کیا جائے انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا آپ کے پاس جو بھی دولت ہے اس میں ورکت ہوگی اس میں اضافہ ہوگا ہر طرح کی آپ کی جو غربت ہے آپ کی جو تنگ دستی ہے آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دیکھ لینا کہ چند ہی دنوں میں آپ کچھ عرصہ میں امیر ترین اور دولت مند بن جاؤ گے سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے یہ بہت مبارک اور پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ لوگ یہ دو تسبیح ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو ہمارا اللہ پاک ہمارا رب آپ کو اتنا زیادہ نواز دے گا کہ آپ کو دولت کی کمی پوری زندگی نہیں رہے گی پہلی تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینی ہے اور دوسری تسبیح یا وحابو یا رزاکو کو پڑھ لینا ہے ان دنوں وظائف سے پہلے یعنی دونوں تسبیحات پڑھنے سے پہلے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے یہ اتنا مبارک عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو رزقی کثیر عطا فرما دیتا ہے اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی معاشی پریشانی کا بوجھ ہے جتنی بھی پریشانی اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے ہمارا رب اس کی مشکلات کو ختم فرما دے گا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو جو لوگ اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا ہے یہ تسبیحات آپ نے رات کو سونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لیں یہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یہ دو تسبیحات آپ نے پڑھ لینی ہے انشاءاللہ ہمارا رب ہمارا پروردگار آپ پر اتنا کرم کرے گا جتنا پیسوں کا آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا اتنے ہی پیسے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور پوری زندگی آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا آپ اس تسبیح کو رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں صبح اٹھ کر دیکھ لینا آپ کو تکیہ کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ملیں گے یعنی اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا ہاتھوں میں دولت آ جائے گی اتنا رزق برسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت پر روتے رہو گے یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اے اللہ میری خطاؤں سے اس طرح پاک کر دی جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اے اللہ میری خطائیں اپنی مغفرت کے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں زلت بھڑاپے کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور عذابِ قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں محترم ناظرین اس کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی مانگنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک ضرور پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم سب کا حامی و ناصر ہو